بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم hope guys all you doing well میں ہوں آپ کا host رسد اللہ اور آج ہم آگے ہیں ڈی اچھے فیس 5 لاہور کی بڑی پرائیم لوکیشن پہ جہاں پہ وزٹ کریں گے ایک کنال برینڈ نیو سپینش ڈیزائن پہ کسٹرٹ کے گھر کا اوورویو کپلی ڈیٹیل سپیسکیشن سپرائیس ویڈیو میں انکلوڈ ہیں دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاستر دیکھیں سب سے پہلے اس گھر کی پرائیس کی بات کی جائے تو بارہ کروڑ پہ اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ ڈی اچھے فیس 5 کی بڑی پرائیم لوکیشن ہے جہاں پہ یہ گھر ہمارے پاس سیل کے لیویلیبل ہے یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں پروپر ڈیویلپڈ ایریا ہے اور اس کی سامنے پارک مل جاتی ہے اور واکنگ ڈیسٹنس پہ ہی کمرشل دیا گیا ہے تو بڑھتے ہیں انسٹرول کیا گیا ہے اور سامنے آپ والٹ پہ دیکھ ستے ہیں جہاں پہ موڈلنگ ورک بھی کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ سپورٹ لائٹس بھی آپ دیکھ ستے ہیں اس کے علاوہ مین ڈور پہ آپ دیکھ ستے ہیں روڈ آرن کا یوز کیا گیا ہے کار ریمپ میں آپ کو ٹف ٹائل کا یوز ملتا ہے 3 سٹیپ گری نائٹ ماربل کا یوز ملے گا جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ اس کا کارپورٹ شریعہ دیکھ ستے ہیں جہاں پہ تین گاڑیوں تو ازلی آپ پار کر سکتے ہیں ایک دفعہ یہاں سے بھی آپ کو فرنٹ ٹیلیویشن دکھا جاتا ہوں تو آپ دیکھ ستے ہیں کتنا خوبصورت کتنا شاندار فرنٹ ٹیلیویشن کو بنایا گیا ہے یہاں سے بڑھتے ہیں ویورز اس کی انٹرنل کوٹ یا ڈیریا میں تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ بڑا ہی منٹین لشکرین لون مل جاتا ہے والز کے ساتھ پلانٹر کی انسٹولیشن کی گئی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کو والز پہ جگہ جگہ پہ ایکسپینسی پلانٹس انسٹولی ملیں گے تو یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فیچر والز پہ آپ کو مربل کا یوز ملتا ہے اس کے علاوہ سنتھرٹک راسور اس کے علاوہ ٹائل کا بھی یوز دیکھنے ملتا ہے اس سائٹ پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ جو ایکسٹرنل والز ہے اس کی ہائٹ 6 فٹ رکھے گی ہے پورے ہی گھر کو سی سی ٹی وی کیمرہ کے ساتھ سیکیور کیا گیا ہے اس کے علاوہ سموڈ ڈیٹیٹرز اور فائر الارم سسٹم کی اوریڈی انسٹولیشن ملتی ہے تو ایک دفعہ آپ کو کارپورٹ شریعہ میں آپ اس کی فیچر والز دیکھ ستے ہیں جہاں پہ بڑا خوبصورت آج تک کریمہ رکھی گی ہے جس میں کہ مزائق ور کا یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ وولز پہ آپ کو ٹائل کا یوز ملتا ہے یہاں پہ آپ کمپلیٹ سیمپل اس کا سیلین ڈیزائن دیکھ لیں جہاں پہ روپ لائٹ کا یوز کیا گیا اس کے علاوہ سی او بی لائٹ کا یوز ملے گا یہاں سے ہماری مین انٹرس ہے دور کی جہاں پہ دو سٹیپس آپ مربل دیکھ ستے ہیں اور باہر دیئے چلا آپ کو تری سائیڈز اوپن سپیس مل جاتی ہے تو یہاں سے آپ کو اگلی کا بھی ویو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ سیرونٹ کے لیے ووشنو دیا گیا ہے اور ووشنو میں اس کے لیے دو سیرونٹ کوارٹر دیئے گیا ہے تو پڑھتے ہیں ویورز اس کی انٹرس کی طرف تو یہاں سے ہم ویورز انٹرس ہونے سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈور کی ہائٹ دکھاتا ہوں تو نائن فیٹ اس کی ہائٹ رکھی گیا ہے اور آپ دیکھ ستے ہیں کہ اس میں سولیڈ ووڈ کا یوز کیا گیا ہے تو یہاں سے ہم ویورز لو بی میں انٹر ہو چکے ہیں تو یہ سامنے آپ کا لو بی ریسیپشن ایری آجاتا ہے اس سائیڈ پہ ڈرائنگ روم کی انٹرس کے لیے دور دیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ ستے ہیں دور پہ سولیڈ ووڈ اور اس کے لعوہ گلاس کا یوز کیا گیا ہے اگین یہاں سے ڈینین کی سپیس ہے ویورز تو یہاں سے آپ اس کا سٹیئر کیس دیکھ ستے ہیں جہاں پہ ووڈ کا یوز کیا گیا ہے اور اس کے لعوہ اوپر گرین ماربل کا یوز کیا گیا ہے تو یہاں سے آپ اس کا ڈبل ہائٹ سیلنگ ایفیکٹ دیکھ ستے ہیں جہاں پہ ایک بڑا خوبصور چینلے لگایا گیا ہے اور آپ کو جگہ جگہ پہ وال پیپرز کا یوز ملتا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ یہاں پہ بھی ووڈن اور اس کے لعوہ وائٹ کلر کی سیلنگ دے گی ہے تو یہاں سے ہم بڑھتے ہیں ویوز اس کے ڈرائنگ روم میں تو کمپلیٹ آپ اس کی فلورنگ دیکھ ستے ہیں ووڈن فلورنگ کا یوز کیا گیا ہے کمپلیٹ آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیں جس میں ترمیان میں ایک بڑا خوبصورت راؤنڈ شیڈ میں چینلے لگا گیا گیا اور لیفٹ ایڈریٹر اور میکرو ویور بیکنگ آون کی انسٹولیشن ملتی ہے سامنے آپ دیکھ ستے ہیں بڑی خوبصورت ووڈ لائٹس لگائے گی ہے اور اس کے لعوہ یہاں پہ نیچے مربل کا یوز کرتے ہوئے یہاں پہ آپ کو فائر پیس مل جاتی ہے تو یہاں سے ہم بڑھتے ہیں ڈرائنگ کی طرف تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ اگن اس سائیڈ میں بھی وینٹیلیشن اور سن لائٹ کے لئے وینڈو لگائے گیا ہے جس میں ٹیمپرڈ گلاس اور اس کے لعوہ الومینیوم کے یوز کیا گیا ہے سامنے والپر اگین آپ کو خوبصورت والپر کا یوز ملتا ہے اس کے لعوہ آپ اس کا کمپلیٹ سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیں بڑا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن بنائے گیا ہے تو یہاں سے ہم ویورز یا اس سائٹ سے بھی ہم کچن میں انٹر ہو سکتے ہیں لیکن ہم یہاں سے لوبی میں چلتے ہیں تو یہ لوبی میں آپ کو ایک دفعہ پاورٹر بات کا بھیو دکھاتا ہوں تو پاورٹر بات میں انٹر ہوتے ہیں سامنے اب اس کا وینڈی سیٹو دیکھ لیں اوپر سمارٹ LED میررر لگایا گیا ہے اس سیٹ پہ آپ کو سن لائٹ اور وینڈیلیشن کے لئے وینڈو دی گیا ہے جس پہ بلائنڈز اوریڈ انسٹرول کیا گیا ہے کمپیٹ بورڈر بو ٹوپ تک آپ کو ٹائل کا یوز ملتا ہے اور سامنے کنسیڈ کموڈ آپ دیکھتے ہیں پورے ہی گھر کو پریمیم کولٹی مٹیئر کے ساتھ کنسٹرکٹ کیا گیا ہے اس کی کموڈیشن میں ویورز گراؤنڈ فور اور فرس فور انکلوڈ جس آپ کو پانچ بیٹ روم کی کموڈیشن مل جاتی ہے اس کے علاوہ دو کچن اور دو سرونٹ روم دیئے گیا ہے تو یہ ٹی وی لاؤنج کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ دیکھ ستے ہیں کیا سپیشل سپیس آپ کو مل جاتی ہے جس میں ایک سیوٹی انچ کی آپ کو انڈروڈ ملتی ہے تو آپ دیکھ لیں اس میں بھی ایک بڑا خوبصورت چینلی لگا گیا سامنے بڑے خوبصورت والپیپرز کے ساتھ میچنگ کرتے ہو کٹنز لگائے گئے ہیں اس سائیڈ پہ آپ کو دیجٹل فائر پیس کی انسٹرولیشن ملتی ہے یہاں پہ میں دکھاتا ہوں تو آپ کیا گیا ہے اس سائیڈ پہ آپ کو روبلائیٹ کا یوز ملتا ہے اس کے لئے فومنگ فیبریک اور وڈن کے ساتھ بڑی خوبصورت کے ساتھ پیڈیا وال کو بنایا گیا ہے اس سائیڈ پہ آپ دیکھ ساتے ہیں بڑا خوبصورت کونسور رکھا گیا اوپر میرر مل جاتا ہے تو یہاں سے بڑھتے ہیں کچن کی طرف تو کچن میں ویور ہم انٹر ہوتے ہیں تو آپ اس کی سیلیب دیکھ آپ کو واشنگ ریا اس سائیڈ پہ دیا گیا ہے جس کے اوپر بلکل یہاں پہ ایک بڑے سائز میں وینڈو لگائی گی ہے سن لائٹ اور وینٹی لیشن کے لیے اس سائیڈ پہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کچن کی گی سکتے 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 کمپلیٹ ایک دفعہ سیلنی ڈیزائن دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اس گھر میں آپ کو واشنگ مشین بھی آپ کو اس میں ملے گی سامنے یہاں پہ دو بیٹ دی گئے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گلاس اور اس کے لاب وڈ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا سب سے پہلے ماسٹر بیٹ میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیں شاندار آپ کو بیٹ روم ملتا ہے جہاں پہ آپ کمپلیٹ وڈ فلورنگ کا یوز کیا دو شیئر مل جاتی ہیں سامنے کوفی ٹیبل ہے اگر آپ کی میڈیا بول دی گی ہے جس میں ٹیکش آپ کو پیپر کا یوز ملتا ہے تو آپ کمپلیٹ ایک دفعہ سیلین ڈیزائن دیکھ لیں جہاں پہ شنڈلی لگا گیا اور لیفت رائٹ سیٹ پہ لگائے گئے ہیں تو بڑھتے ہیں اس کے واشنگ کی طرف تو واشنگ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ اس کا دیکھ لیں بھی اس کتنی سپیش سپیش آپ کو مل جاتی ہے اور سامنے فول سائز میں جکوزی سیٹم مل جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ ریننگ شاور کرتے ہیں کنسیل کموڈ وائٹرا کے فیٹنگ مل جاتی ہے پورے گھر میں آپ کو اس کے اوپر وینٹیلیشن اور سنل لیڈ کے لیے یہاں پہ وینڈو دے گئی ہے جس پہ بلینڈ لگایا گیا ہے اس رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ انٹر کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ویورز یہاں پہ آپ کو وینٹی سائیڈ مل جاتا ہے اوپر سمارٹ لیڈ میرر لگایا گیا ہے اور یہ آپ وارڈ روپ کی سپیش چاہی کریں ویورز کتنی سیوج اور کتنی سپیش آپ وارڈ روپ کی سپیش مل جاتی ہے یہاں پہ ووڈ کا یوز کیا گیا سامنے سیلنگ ڈیزائن بھی دیکھ ستے ہیں کتنا خوبصورت اور شاندار سیلنگ ڈیزائن دنائی ہے یہاں سے بڑھتے ہیں اس کے سیکنڈ پیٹروں کی طرف جو کہ اس کا نورمل بیڈ ہے لیکن اس کی بھی کافی سپیش مل جاتی ہے یہاں پہ کٹنز لگائے گئے ہیں جہاں پہ دو لائٹس لگائے گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اوپر اسی لگایا گیا ہے اس سیلنگ دیکھ لیں بلکل سیمپل پیٹر میں اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں سے اس کے واشوں میں ہمیں انٹرو ہوتے ہیں سامنے آپ اس کا رائٹ ہائیڈ سائیڈ سائیڈ دیکھتے مل جاتی ہے اور یہاں پہ اس کے ساتھ ہی وائٹ کا کنسیڈ کموڈ اور سامنے وائٹ لیشن اور سامنے اٹ کے لئے ونڈو دی گئی ہے اور اس کے اوپر ہی آپ دیکھ ستے ہیں ایک سیلنگ میں دیکھنے کو ملے گا تو یہ تھا ویور کپلیٹ گراؤنڈ فلور کا پلین فردر ہم بڑھتے ہیں اس کے فرسٹ فلور کی طرف تو یہاں سے ہم لوبی میں آگئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ درمیان میں ایک ٹیبل لگایا گیا ہے یہاں سے ہم چلتے ہیں فرسٹ فلور پہ میں جیسے کہ آپ پہلے ہی بتا چکا ہوں فرسٹ فلور پہ تھری بیٹ روم اس کے لابا دو ٹیرس اور ایک چھوٹا کچھن آپ کو مل جاتا ہے یہاں سے ہم آگئے ہیں جیسے ہی ہم اوپر آتے ہیں چھوٹا تھا ووکنگ پیسی بنائے گیا ہے ٹی وی لاؤنج کے سائد سامنے آپ کو اس کا ماسٹر سائز سب سے پہلے یہاں پہ اوپر سے آپ دفعہ دکھا دکھا ہوں لوبی کا دیکھ کتنا خوبصورت شاندار آپ کو یہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے بڑھتے ہیں اس کے ماسٹر بیڈ کی طرف جیسے ہی ماسٹر بیڈ میں انٹر ہوتے ہیں گین آپ کو وڈ فلورنگ کا یوز ملے گا اس میں سامنے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ فومنگ فیبری کا یوز کیا گیا ہے اوپر آپ کو وڈ کا یوز ملتا درمیان میں وال پیپر لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی سی او بی لائٹس اور روپ لائٹس یوز ملتا اس سیڈ پہ ونڈو دی گی ہے جو کہ آپ کے ٹیرس کو بھی اس سیڈ پہ بھی وہ کٹن لگائے گے ہیں جو کہ آپ کو روڈ کا فرن سیڈ پہ روڈ کا بھی دکھاتے ہیں تو ایک دفعہ اس کا کمپلیٹ سیلن ڈیزائن دیکھ یں بڑا خوبصورت سیلن ڈیزائن ہے جہاں پہ وڈن کا یوز کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ شیو بی لائٹ اور روپ لائٹ کا یوز ملے گا اس سیڈ پہ آپ اس کی میڈیا وال دیکھ سیڈ جہاں پہ کمپلیٹ وال پیپر کا یوز ملے گا اور یہاں پہ آپ کو LCD پوائنٹ دی گیا یہاں سے بڑھتے ہیں بڑا خوبصورت ہے جہاں پہ آپ دیکھ سیڈ پہ مرکری گلاس آپ کو بوڈ روپ کی سپیس مل جاتی ہے کافی سپیش سپیس مل جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سی دفعہ میں اوپن کر دیکھ رکھ ہوں آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کلوس ہنگ کرنے کے لئے دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ ریکس بنائے گئے ہیں اور جیسے مگے بڑھتے ہیں تو اگر رائٹ سیڈ پہ فول سائز میں جگوزی سیٹ مل جاتا ہے یہاں پہ چھوٹا سیٹنگ کے لئے سوفا دیا گیا ہے اور اس سیڈ پہ ونڈو پہ بلائنڈ لگائے گئے ہیں اس سیٹ پہ ونڈیلیشن اور سنیٹ کے لئے ونڈو دیگئے ہے سامنے آپ کو کمپلیٹ اس کا شاور روم دیکھنے ملے گا جہاں پہ ریننگ شاور کرتے اس سیٹ پہ بڑی خوبصورت کلر سکیم کو یوز کرتے ہوئے یہاں پہ کنسیل کموٹ دیا گیا ہے آپ دیکھ لیں کہ کتنا خوبصورتی کے ساتھ پورے گر ووشن کو ڈیزائن کیا گیا اس کی کلر سکیم چیک ری ویورز کیا خوبصورت کلر سکیم ہے تو یہاں پہ آپ کو کپلیٹ گرین ایٹ ماربل کا یوز پہ لے گا اور دو آپ کو یہاں پہ ووشن کے لیے سنگ دیئے گئے ہیں تو یہاں سے یہ تھا ویورز کپلیٹ ماسٹر بیڈ کا ٹور تو بڑھتے ہیں اس کے فردر پلین کی طرف تو یہاں سے ہم آ چکے ہیں گین ٹی وی لاؤنچ میں تو آپ اس کی سپیس دیکھ رہے ہیں ویورز کافی سپیش سپیس اگین آپ کو مل جاتی ہے سامنے آپ دیکھ ستے ہیں کہ اس میں ڈیس انورٹر انسٹول ہیں سامنے وول پہ کاف وول پیپر کا یوز ملے گا اس ساڈ پہ آپ کو وڈن کا یوز ملتا ہے اس کے لاؤن مرکری گلاس کا یوز کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو لچی پوائنٹ دیا ہے خوبصورت کونسول بنایا گیا ہے اس سائیڈ پہ ویورز چھوٹا سا مینی کچن دیا گیا ہے جہاں پہ 3 سٹوک برنر اس کے لاؤن پر ہوڈ لگا گیا ہے تھوڑی سی کیاب سپیس مل جاتی ہے سامنے اس ساگیا پہ آپ واشنگ آریا دیا گیا گیا اور اس کے اوپر یہ وینڈو ہے جس پہ بلینڈ دگا گیا ہیں یہاں سے ایک دفعہ آپ کو اس کا تیرس دکھاتا ہوں یہاں سے ٹی وی لاؤن سے ٹیرس میں انٹر ہوتا گیا جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ٹیل کا یوز ملتا ہے جگہ جگہ پہ جو ہے اور یہ ہمارا سیکنڈ بیڈر اور فردر فورت بیڈر وہ لاسٹ پہ آجاتا ہے یہاں سے ہم ٹی وی لاؤن میں ہو چکے ہیں یہ ہمارا وی وی سامنے ہی چھوٹا سٹور روم دیا گیا ہے اور یہ ہے اس کا بیڈروم جس کی آپ سپیس دیکھنے گئے آپ کو سپیس مل جاتی اس سیڈ پہ آپ کی بیڈ بول آجاتی ہے اس سیڈ پہ پر پر سیڈ پر پر سیڈ 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 دیگی گئی ہے اس سیڈ پر فرم فیبرک کے یوز کرتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا گیا گیا اور سیڈ پہ آپ ک سیڈ پوائنٹ سیڈ دی گیا ہے سیڈ 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 جہاں پہ کوریان کا یوز کیا گیا اوپر سمارٹ الی میررر مل جاتا ہے گرے کلرک ٹیل کا یوز کیا گیا اس کے الاؤ ٹی 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 سیڈ پہ کافی سیڈ مل جاتی ہے آپ کو اور اس کے ساتھ ہی سیڈ پہ شاور رون دیا گیا جہاں پہ گئے نابرہ دیننگ شاور کا انجوئے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سپیس کو خوبصورتی کسا یوٹلائز کرتے ہوئے یہاں پہ آٹی فیر پلانٹ لائے گئے ہیں اور اگین یہاں پہ کنسیلڈ کمور دیکھنے ملتا ہے یہ تھا ہمارا فورت بیٹ کمپلیٹ آور ویو تو یہاں سے ہم فیفت اور لاسٹ بیٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کے بالکل اپوز اٹریکشن میں ہی اس کی انٹرس آجاتی ہے تو یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں تو آپ اس کی سپیس دیکھ لیں اس کا کمپلیٹ سیلین ڈیزائن دیکھ لیں بڑا خوبصورت سیلین ڈیزائن دیکھ ملتا ہے سامنے اس کی بیڈ بول آجاتی ہے اس سیلی پوائنٹ دیئے گئے ہیں اور یہاں سے بھی ایک دفعہ کمپلیٹ سیلین دیزائن دیکھتا ہے اس کے بوشنوم کی طرف بوشنوم میں انٹر ہوتے ہیں سامنے بیٹی سیلی دیئے گئے اس سیلی پر بلائنٹ لگائے گئے ہیں اس سیلی پر شاور روم آجاتا ہے اس میں گرے گرر گرر کا ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اور یہاں پر کنسیل کموڈ آجاتا ہے اور میل ڈور کے لیفٹ آئند سیڈ پر کمپیٹ وارڈروپ سپیس مل جاتی ہے آپ دیکھ جاتے ہیں گر گلاس اور اس کے علاوہ وڈ کا یوز کیا گیا ہے